سب کو جائے مسیح کی اور پربو کے داس بنت پروچیا کا میں دنیواد کرتا ہوں اس چرچے میں تین مہینے سے میری فیملی جڑی ہوئی ہے اور میرا نام کشن ہے اور ہم لوگ دلی سے ہر اپتے آتے ہیں اور میں تین مہینے سے چرچے جڑا ہوں اور پچھلے ایک مہینے سے اس سیطان نے ایسا کر دیا تھا کہ میرے کو ویلیٹی لیٹر پر لے گیا تھا اور یہاں تک کہ پندہ دن میں چھ سات دن میں آئیسیو میں رہا اور دس دن میں بیاد میں رہا لیکن اتنا جبردست میرے کو غائل کر دیا تھا کہ میں پانی تک نہیں پی سکتا تھا سولہ دن تک میں نے پانی نہیں پیا سولہ دن تک پربو کے داس بنت پروچیا جی وہی کہا میں تہہ دل سے دنیواد کرتا ہوں اور پر وہ مسچی کا بھی میں تہہ دل سے دنیواد کرتا ہوں کہ میں اور میری فیملی جو کی میری وائپ گیتہ نام ہے ان کا یہ بھی دلی سہی ہیں میرے ساتھ اور انہوں نے وہ بسواس و یاب نہیں چھوڑا پر وہ یشو مسی کا کہ جو کی ہر ہفتے میں ہوسپیٹر میں تھا پچھلے ہفتے ویلٹی لیٹر پہ آئی سیو میں تھا اور میری میڈم پچھلے ہفتے فوٹو لے کے آئی اور اسے بسواس تھا کہ میں وہاں بنت پروچیا پربو کے داس بنت پروچیا جی کہ چرچے میں جاؤں گی اور میں وہاں جا کے بسواس سے پریئر کراؤں گی اور میرا پتی ٹھیک ہو جائے گا اور ایسے پربو کے داس کہ میں رات کو تین تین بجے لوگ بیڑ پہ سوتے تھے چلاتے تھے بیماریوں سے پریسانی سے لیکن میں نے ایک بسواس و یاب نہیں چھوڑا کیونکہ پرمیسر اسو مسی نے بھی کہا کہ مدر مد گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تیرے سنگ ہوں تو میں نے وہ بسواس اور وہ یاب نہیں چھوڑا اور میری پتنی نے بھی وہ بسواس اور یاب نہیں چھوڑا اور میری پتنی لگاتا ہے اس چرچ میں آتی رہی پسرے سنڈے بھی آئی اور میں رات کو تین تین بجے صبح چھ بجے گیارہ بجے بارہ بجے جب بھی میری آنکھیں کھلتی میں پرویشن کا دھنیواد کرتا پریئر کرتا اور بینوت پروچیا جی داس جی کی میں آن لائن ہسپیٹل کے اندر بیڈ پہ ویڈیو سنتا اور دیکھتا جو کہ میرا فیملی والوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ نہیں بچے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اوپیس والوں میں گورنمنٹ نوکری کرتا ہوں بجلی ڈپارٹمنٹ میں ہوں دلی کے اندر اور ایسے میرے سٹاپ والے آئے میرے پاس ایک سوسائٹی چلتی تھی اسی تیراشی میمبر تھے اس میں اور ان لوگوں نے جب میری سکل دیکھی کہ یہ تو نہیں بچے گا اس سوسائٹی کا پیسہ میرے پر ڈائی لاغ روپے تھا لیکن ان کے من میں پاپ آ گیا کل کو اگر یہ مر گیا تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا تو پروکے داس مینوت پروچیا کا پہ تہہ دل سے دنیواد کرتا اور اسو مسیح کا جتنا میں دنیواد کروں گھٹنے ٹیک کے رو کے جتنا دنیواد کروں اس پرمیشتر کا اتنا ہی کم ہے ایمین ریزو لورڈ ریزو لورڈ سنیے بینوت پروچیا جی سنیے کیا بیماری کیا تھی آپ میرے کو ایسے نورمل بخار آیا تھا اور بخار سے ڈاکٹر نے برتایا کہ ٹائفیڈ ہو گیا ٹائفیڈ سے بتایا ہے کہ آپ کے پیٹے میں انفیکشن ہو گیا اور پس پڑ گئی اس کا میں آپ کو ثبوت دکھا سکتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرا ثبوت ہے پروچیا کے لیے کہ جو ڈاکٹر نے کہا پس پس نگالی تھی یہاں سے پس نگالی پس بھر گئی ہے آپ کے شریر میں اور ایسے بولا کہ آپ کا آپریشن بھی ہوگا لیکن ہمیں بسواستہ اس پرمیشتر پہ کہ وہ پرمیشتر تو سب کچھ کر سکتا ہے پس جیوان بھی ہاں پہنے دے گئی ہے میں اس پرمیشتر کا جتن جیوں گا میں نے اس پرمیشتر سے بادا کیا ہے پرمیشتر آج کے بعد یہ جو جیوان ہے یہ جو سریر ہے یہ جو سانس ہے اور جو بھی میرا نوکری ہے اس کو آپ کے عدین کرتا ہوں اور اس سریر کو بھی آپ کے عدین کرتا ہوں آپ کے چڑنوں میں سوپتا ہوں پرمیشتر جب تک اس سریر میں سانس میں آپ کا سات نہیں چھوڑوں اور ہر بہن بھائی سے ایک ہی بسواست کر کے کہتا ہوں اس سو مسیح کی جے کر کے پرمیشتر کے لئے تاریا بجائیتا ہے دل سے سنیے ونٹی لٹر کا مطلب کیا ہے کس کس کو پتا ہے ونٹی لٹر کا مطلب کیا ہے ونٹی لٹر کا مطلب ہے بلکل لاست ستیز اس کے بعد سب لوگوں کی آنکھیں اوپر لگ جاتی ہیں بس اب تو پرمیشتر بچا سکتا ہے